بسم اللہ الرحمن الرحیم قبام تعریف اللہ کے لئے درود اور سلام محمد الرحمن الرحمن الرحیم خمسہ مجالس پانچمی تقریرہ فضلات سلسلے کی سمات کرمارے کسی بھی مجلس کو یا عشرے یا خمسے کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا اس لئے کہ عزا کا اختتام کہیں ہی ہی نہیں تو میں پانچمی مجلس کہہ رہا ہوں اس لئے سلسلہ زلالی کا جاری ہے اور جاری رہنے قابل تعریف ہے وہ اولاد جو اپنے مرہومین کے لئے اس شان سے مجالس کرے اور قابل تعریف ہے قابل صاحب مرہومین کے بچے جنہوں نے اپنے باپ کے دلسے کے لئے پانچ دن امام مظلوم کی مجالس منحق کی سوچ اور فکر نہیں پتہ دیتی ہے کہ نسل بہت عالی ہے انسان کی سوچ جلد اسی سے پتہ لگتا ہے کہ اچھے خاندان کے پس منظر میں تدورش ہوئی ہے پچھلی دفعہ آیا تھا تو فیضی صلی اللہ مہم نے اپنے والد کی مجلس درگاہ حضرت عباس میں منقل کی تھی اور ان مجالس کے لئے بھی انہوں نے خود بھی فون کر سکتے تھے لیکن آغمیہ سے فون کروایا انہوں نے حجت الاسلام علی ناصر سعید ابقاتی متزلہ العالی تو اس اتمام سے وہ مجلس کر رہے ہیں کازمین میں شاید نئی ناصر مواقف نہ ہو قرآن لوگ تو لکنوں کی تمام روایات اور باتوں کو جانتے ہیں تو کیونکہ کم عمر ہے فیضی ان کے دوستوں کے لئے عرض کروں کہ لکنوں میں ان کے نانیحان ہیں بڑی خدمات کی ہیں اور وہ یادگار خدمات ہیں ان کے والد کے بڑے امام وسی نقلی صاحب مرحوم جو ہندرہ گاندھی وزیر آزم ہن کے دور میں وزیر آزم ہن کے دور میں ڈپٹی منسٹر رہے اور رائے بریلی ہمیشہ جہاں ان کا قیام تھا وسی نقلی صاحب کا رائے بریلی سے ہمیشہ وزیر آزم ہن پڑھنی جوالہ نحرو الیکشن لڑتے تھے ان کے بعد محترمہ میسس اندرہ گاندھی وہی سے الیکشن لڑتی رہی اور ان کے بعد آجہانی راجی گاندھی نے وہی سے الیکشن جیتا اور ان کے بعد محترمہ سونیا گاندھی نے وہی سے الیکشن جیتا وہ ان کا خاص علاقہ ہے اور وسی نقلی صاحب خصوصی طور سے بہا کے کانگریس کے الیکشن میں بڑی دلچسپی لیتے تھے اور نحرو اور اندرہ گاندھی کو بہت اعتماد تھا ان پر جب جپٹی منسٹر روئے تو لکنو آگئے اور یہاں جو منسٹروں کا علاقہ ہے وہاں ان کو کوٹھی میں لیتی پنچ بنگلیا کہتے تھے اسے لاکھے کو ان کے چھوٹے بھائی یعنی ان کے والد کے سگے چھوٹے ماں سید غلام اسلین نقلی ایڈوکیٹ جنہوں نے تاہیات لکنوں میں پریکٹس کی اور نامور وکیل تھے فوجداری کے اور بڑے بڑے مار کے سر کیے انہوں نے ایسے سے کیسز لڑے حمین عباس سے جو روڈ کچھری روڈ جا رہی ہے اس کا پانچ میں چھٹا مکانوں کا سیدھے ہاتھ کو تھا اور جب مولانا تاہیر جرولی صاحب علی اللہ مقاموں نے وقالت شروع کی تو غلام اسلین نقلی کے اسسٹنڈ وقیل پریکٹس ان کے ساتھ شروع کی اور ان کے ساتھ تاہیر بیاں آپ اس میں دیکھتے مال میں پھر تاہیر بیاں جب مصروف ہو گئے مجلسوں میں تو وقالت چھوڑ دی غلامت ان لقلی ایڈوکیٹ الوائز وائزین کے سگریٹی رہے اس وقت کے جب مہراج کمار صدر تھے پرسیڈنٹ تھے وائزین کے الوائز رسالے میں ہمارے اجازتہ ایدی مدیر رہے ہیں اور انہیں معلوم ہوگا کہ سرور اکھو ان کا نام چھپتا تھا انیس سو ساٹھ میں غلامت سرین نقلی ایڈوکیٹ شیعہ یتین خانے کے سیکریٹ منتخب ہوئے اور وہ نے شیعہ یتین خانہ کسی روڈ پیا پا کے بڑھیں تو اُلٹے ہار کو شاندار اب تو وہ سب پتہ نہیں کیا کیا بن جائے ہو چھوپٹیوں کا پیچھے براست تو انہوں نے یتین خانے جیسے ادارے کو یہ مہراجہ محمد باد کی بنوائی شیعہ یتین خانہ ظاہر ہے کہ یتین بچوں کی عمارت اور یتین خانہ نام ہی اس کا ایک کلنڈر نکلتا تھا شیعہ تیم خانے کا جو گھر گھر جاتا تھا اور عید کے موقع پر وہ فروغ ہوتا تھا لوگ اپنے گھروں میں لگاتے تھے یتین بچوں کی مدد کے لیے تو انہوں نے ایسا پروگرام بلایا کہ یتین بچوں کو اتنی بلندی ہو کہ انہیں یہ سوچ نہ آئے ہم کے دل میں کہ وہ کم تر ہیں یتین ہیں اور ان کے باق نہیں تو گولڈن جبلی منائی گئی انیس ساٹھ میں اب جو بچے ساٹھ میں جو چالیس سے بھی زیادہ ہو گیا تو نئی نسل کوئی یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے اور اس موقع پر سرفراز آبار نے گولڈن جبلی نمبر شیائیت خانے کا نکادہ وہ آپ کو فائل میں کئی بھی لائیبی نہیں مل سکتا ہے ضروری یہ کہ جنہ اردو نہیں آتی وہ بچے اردو ضرور سیکھیں ورنہ سارا لٹیچر آپ کا اس سے آپ محروم رہیں گے لکنوں میں جو عظیم الشان دو سو سال نے لٹیچر چھپا ہے نبل کشور نظام پرس میں اگر وہ نہیں پڑھا آپ نے تو آپ بغیر مارکت کے دنیا سے چلے گئیں اس لئے اردو سیکھیں کئی لوگوں نے آج مجھ سے یہ کہا حسین جاپری کا بڑا اچھا جذبہ ہے آگرے میں انہوں نے تعلیم کے لئے پوچنگ شروع کی تھی پیر بخارہ میں رہتے ہیں اور انہوں نے یہاں بھی منصور نگر میں حسین آباد میں دو جگہ کلاسس کے لئے جگہ رکھی ہے لیکن ان کو بڑا شکوہ تھا کہ تین چار طلبہ سے زیادہ نہیں آتے آودنامہ نے مسلسل اعلان کیا ہے کہ پورے یو پی سے بچے آئیں اور مفت تعلیم ہسٹل کا انتظام تو یہ آپ کو دوسرے سے کہتے رہنا ہے کہ یہ وہ زبانہ ہے کہ آپ تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں اور خصوصی طور پر میری اپنی یہ کہ اُردو زبان نہ چھوڑیں اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے جن بچوں نے اُردو نہیں پڑھی ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور ارتشام حسین نے یہ بات لکھی ہے کہ بارہ سال کی عمر میں ایک بچے پر اگر محنت کی جائے تو بارہ سال کی عمر میں وہ بارہ زبانیں سیکھ سکتا ہے اس لیے کہ تازہ دماغ ہوتا ہے اور حافظے میں اس کو غروف تحجیر یاد ہو جائیں گے تو اگر آپ نے انگریزی اور ہندی پڑھ لیے تو یہ کچھ کارنامہ نہیں کم سے کم پانچ چھ زبانیں سیکھیں کلاسس ہیں فرنچ سیکھیں جرمن سیکھیں اور جو نہیں بھی پڑھائے لکھائی سے دور بھاگ چکے وہ بھی واپس جائیں ادھیر بھائیں وہ بھی بیٹھیں کہیں جا کے کوچنگ کریں گھنٹے جا کے تاکہ اپنے بچوں کو پڑھا سیکھیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کرتے رہیے خالی وقت میں زبانیں سیکھئے کتابیں ملتی ہیں خرمیں پڑھ لیجئے ڈچ زبان سیکھئے جرمن سیکھئے پرینٹ سیکھئے اس سے بڑے فائدے پوری دنیا سے آپ کراتا ہو سکتا ہے کمپیوٹر نے یا آسانی کر دیئے بٹن دبایا ترجمہ ہو گیا اٹھائی زبانوں میں کمپیوٹر ترجمہ کر دیتا ہے آپ کی عبارت کو اب تو سائنس کے موجزات ہیں کمپیوٹر نے بڑا کمال کیا تو وہ بزر جو یہ سب کچھ سوچتے تھے اور جو لکھنو کا حسین و خوبصورت ماضی ہے جو میری نگاہوں میں بسا ہوا ہے تو اب بتائیے کہ شیعہ اتن خانے کی گولڈن یونی پچاس سالہ یادگار غلام اس نکیر رکیٹ ملا رہے اس وقت یو پی کے گورنر بیوی گری تھے جو کہ مدراز کے تھے ان سے وعدہ کہ اس جیشن کا اقتطاب کریں گے میں ایسی ساتھ آنبرس کا تھا تو اسی پورے روڈ کے گورڈ آف آنر پولیس فوج سب لگی ہوئی تھی میں بھی گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا گورنر کو دیکھیں گے بھئی اچھا کے لئے آلی رہے ہیں بیوی کے ساتھ آ رہے ہیں برن مدرسی بار کو پتہ ہے کیسے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں پہلے یوپی کی گورنر انگریزوں کے دمانے میں سروشنی نائیڈو تھی وہ بھی بدراز کی تھی تو میں حیدرباد میں مولا قدم پہ چڑھڑا تھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو پیسے مانگ رہی تھی تو ان کو دیکھ کے مجھے فورا سروشنی نائیڈو کی تصویر یاد آئی میں نے حیدرباد سے کہا سروشنی نائیڈو کہا سے آئی تو بلگل ہند خطاب اس لئے کہ بہترین خطیبہ تھی اور انگریزی کی بہترین شاعرہ تھی اب یہ لکھنو کا اثر دیکھ مدراز سے آنے والی خاتون جو کہ گورنر بنی ہیں اور انگریزی کے علاوہ کچھ نہیں بولتی انگریزی بولتی مدرازیوں کو تو انگریزی سے عشق ہے اور یہاں آنے کے بعد پہلا مورم پڑا تو انہوں نے پہلا مرسیہ انگریزی میں امام حسین علیہ السلام کلی اور انہوں نے مخمص کہا تھا انگریزی میں پانچمہ مصرہ ہائے حسین حسین ہائے حسین یہ دورایا تھا مصرہ ہوں اب دائرے کے اس وقت صفی لکنبی صاحب انگریزی کے ماہر شاعروں نے صفی لکنبی صاحب کو انگریزی بہت اچھی آتی تاکہ اردو دانت اپنے کو بھی بتجلے سرود نیائیڈو نے کیا کہا ہے محم حسین کے لئے تو اس کا انہوں نے منصوم ترجمہ مرسیہ کا اردو میں کیا جو کہ سرپرات نے پہلے سفر پہ چھا پتا یہ بار میرے پیدا ہونے سے پہلے کی لیکن مجھے معلوم ہے تو آپ کو بھی ایسی باتیں جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں ماضی کی جو اہل بیعت سے متعلق ہیں وہ سب یاد ہونا چاہے برحل گورنر آئے اندر بچوں نے گاڑا فانر دیا تو بیوی گری کا آنا ظاہر ہے بہت بڑی بات تھی کہ وہ شیعہ یتین خانے میں آئے پوری عمارت ملاحظہ کی انہوں نے اور ان کی بیغم بھی ساتھ تھی لیکن غلام اس سے زیادہ بڑا اور وہ ایک کارنامہ کرتے پھر دوسرا کارنامہ کرتے جن مرہوم کی مجلس ان کے سگے معمول تو اب جناب نمبر کا مہینہ تھا اور شروع پہلے ہفتے میں یہ گولڈن جبلی ہوئی تھی شیعہ تیم خانے کی اب چودہ نمبر آ رہی تھی اور چودہ نمبر پنڈیجی جوالل نیرو کی ولادت کا دن تو وہ دن شروع سے یوم اطفال بنا دیا گیا تھا کہ یہ بچوں گڑے ہیں اور چاچا نیرو بچوں کے ساتھ اپنی سالگیرہ گزارتے تھے تو نقوی صاحب نے پنڈیجی جواللہ نیرو سے کہا کہ اب کی آپ اپنا سالگیرہ کا دن شیعہ یتیم بچوں کے ساتھ گزاری وہ وہ فورا رازی ہو گئے اب آپ سوچئے کہ جب اندر آپ داخل ہوگے شہر تن پانے کے تو جو آفس ہے تو اس سیدھے ہاتھ کو بچوں کے لئے جھولے پڑے ہوئے پندیجی تشریف لائے تو پہلی بار ہم نے بھی ہاتھ پلائے تھا اندوستان کے وزیر آزم سے تصویر تو دیکھتے تھے تقریر سنتے تھے ایک بار حضرت محل پار جو پہلے وکٹوریا پار تھا وہاں میں نے پانچ سال کے اندوستان کے وزیر آزم کی تقریر سنی تھی اور وہاں ہاتھ ملا جی کا موقع ملا تو بچوں کے ساتھ وہ جھولا جھولے اور بچوں کو جھولا بھی جھولا یہ تصویر بھی بچوں کے ساتھ پنڈی جی وزیر آزم ہن کی یتیم بچوں کے ساتھ سرفراز کے نمبر نے پنڈی جی کو جھولا جھولتے ہوئے اس تصویر میں دکھایا پرانے ریکارڈ میں آپ نکال کے دیکھیں پھر یہ سب ہوگیا پھر جشنو آئیے 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 سب سے آخر میں جو بڑا حال ہے اندر سید محمد رضی صاحب جو میرانیز کا مرسیہ بہت اچھا پڑھتے تھے پھر ایک مجلس میرانیز کے مرسیہ اب اُز زمانے میں ویڈیو تو تھا نہیں تصویریں کھچ کے رہے نہیں تو وہ تصویر میں چھاکی اپنی کتاب میں شوری مصطفی باردون کی مرسیہ پڑھتے ہوئے میرانیز کا مرسیہ پڑھ اور وہ خود میرانیز کے پوتے دولہ صاحب روچ کے شاگر تھے تو دوری بات تھی کہ مرسیہ پڑھتے بھی اچھے تھے اور میرانیز کے پوتے کے شاگر تھے بڑا مجموع سارے علماء شعراء سب لوگ جو قصفت موجود تھے معذر لکھ نبی صاحب عجاز بھائی کے والد اکمال لکھ نبی صاحب جتنے بھی معذر سب لوگ موجود تھے اور تمام آفسران منسٹر بہت شاندار پروگرام ہوا تھا تو اس خاندان کے جس نے لکھ نو نے یہ خدمات کی ہیں ان کے گھر کے ایک چراب یہ پیدی بھی تو نفاست کے ساتھ یہ پروگرام کیا انہوں نے بہت اچھا سجا ہوا پروگرام کیا میں لکھ نو آتا ہوں صرف یادوں کو تاتا کرنی کے لئے اور سال کے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا وقت ہم کو ملے کہ ہم لکھ نو جائیں اور بس وہ جگہ ہیں اور وہ تمام دیکھ کے اور ان سلکوں پر چل کر اور کربلاؤں ترگاں کی زیادت کرتے جگہ ہاں سے جاتے ہیں تو لکھتا ایک خواب دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے اور یہ خواب میں پیت آلیس برس سے بیٹھ رہا ہوں سٹھ سٹھ میں گیا تھا میں سٹھ 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 میں سٹھ 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 تب سے خواب دیکھتے جا اور سچ مچ جنہوں نے میرا مقالہ رکھا تھا نہیں ارے آپ سامنے روشن ہے نظر ہی نہیں آرہا تو آپ نے ایمیل کیا کہ آپ آرہے ہیں مائس تاریخ کو اور تیس کو مائس اور تیس گروہ بھی اب مہا سے چلنے کی تیاری کر رہا تھا کام دوسرے تھے انہوں نے مقالہ پڑھ لیا تو سب کام چھوڑ کے میں مقالہ لکھنے بیٹھ گیا اردو نابلوں میں عبد کی ثقافت اور میری نظر میں ثقافت اور تہذیب تو صرف عزاداری ہے تو جتنی نابلوں میں عزاداری کا ذکر تھا وہ ایک جگہ کر دیا جو میرا مشہن ہے اور میں عبد کی تہذیب صرف عزاداری ہی کو سمجھتا ہوں اچھا اس کے باہر کوئی تہذیب ہی نہیں کوئی تہذیب ہی یعنی جسے تہذیب کہتے ہیں جو تہذیب کیا ناصر ہیں وہ سب عزاداری میں مل جاتی تو الگ سے کیا تلاش کر کیا چیز نہیں مل تی آپ بتائیے گفتگو کا سلیقہ تہذیب ہے شیر و عدب تہذیب ہے فورس بچھانا تہذیب ہے عدب سے بیٹھنا تہذیب ہے عدب سے سلام کرنا تہذیب ہے ٹھیک سے کھانا کھانا تہذیب ہے یہی تو سب مجلس ہے تو عدداری نے تو تہذیب کو محفوظ رکھا اور کمال یہ ہے کہ تہذیب اپنے عروج کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری تہذیب شروع ہو جاتی ہے باشا بدلتے ہیں لوگ بدلتے ہیں معاشرہ بدلتا ہے تو تہذیب یں بدل جاتی ہیں عدداری کی تہذیب بدلتی نہیں جب یہ چلتی ہے اور کہیں بھی برتی جاتی ہے تو یہی لکھنوں کی تہذیب امریکہ میں بھی دور آئی جاتی ہے لندن میں بھی دور آئی جاتی یہی فرش وہاں بھی ملے گا یہی آداب وہاں بھی ملے گا دیکھیں سلام علیکم تہذیب کا حصہ نہیں ہے آداب ہے تہذیب کا حصہ یہ بنایا گیا جو رکھا گئے اصول ہے اللہ حافظ تہذیب کا حصہ نہیں ہے وہ زیاء الحق کا حصہ ہے خدا حافظ تہذیب کا حصہ ہے اس ان باریکیوں کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے جو سمجھ ہے وہ تہذیب کو سمجھے گا تو فرش ادھا نے تہذیب کو محفوظ کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی نئے اسٹائل سے امام بارہ دنیا میں سج گیا اسی طرح سج گا جیسے دو سو سال سے لکنو میں سج رہا تھا ایسے ہی پنجے ہوں گے ایسے ہی پٹکے ہوں گے اور تین سمتوں ہیں لکنو ان کی دین اسی طرح سج گا اور سج تا رہے گا اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی طاقت ہے کہ جب سچی ہوتی ہے تو وہ اپنے کو نقشے کے ساتھ زندہ رکھتی ہے نقشہ نہیں بدلتا سچی ہے حدے یہ نہ معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہے کہ امام بڑا سچتا ہے کچھ سچائی ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہاں معلوم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے چونکہ امام حسین نے جب اپنے رشکر کو ترتیق دیا تو تین رنگ سے تھا بیچ میں قلب رشکر ایک طرف میمنہ ایک طرف میسرہ یہ پٹکے اور پنجے نہیں یہ رشکر حسین اور دیکھیں بچہ اپنی ماں سے باپ سے بزرکو سے سیکھتا جب آنکھ کھول کے وہ یہ دیکھے گا کہ ماں چاند رات کو علم پٹ کے سجا رہی ہے بچہ ماں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بنیزبت باپ کے تو پھر وہ زمداری کو اٹھا لیتا ہے ہم بھی ایسی سجائیں گے جن بچوں کی ماں نے عزقانے سجائیں ہیں وہ بچے عزقانے اپنے ہاتھ سے سجاتے ہیں خطیب آزم سفت حسن صحابہ اللہ مقام ہو یہ جب آپ شیعہ کالی سٹی برانچ سے جو پتلی سی گلی اندر نازمیہ میں جا رہی تو اس گلی کو جیسے ہی پار کریں جی تو بلکل سامنے جو دروازہ تھا وہ خطیب آزم کے دھر کا دروازہ تھا اب وہ مکان شاید نازمیہ میں مل گیا ہے اس میں ہی سالک لکنوی مائل لکنوی منزل لکنوی ان کے سا خطیب آزم علم اور خٹکے جب وہ امام بڑا سجا چکی تو سب سے آخر میں انہوں نے تابول بھی سجایا جولہ بھی سجایا بڑا علم سجایا اور تازیہ بھی آگیا تازیہ بھی رکھ دیا گیا راجہ بزار میں تازیہ ملتے تھے اس وقت تین روپے کا چار روپے کا تازیہ بڑے تازیہ بھرے گنگوں کی بازار میں تازیہ ملتے تھے بعد میں وہ بازار سلطان المدارس میں آگیا تھا جہاں سے لوگ کالی اور کبھی یہ نہیں کہا گیا تازیہ خرید نہ ہے یا تازیہ خرید کے لائیں گے اور نہ دینے والا کہتا تھا کہتا تھا حدیعہ بھئی کیا کیا لکھنوں کی باتیں ہم سنا اب لکھنوں میں بیٹھ کے لکھنوں کی باتیں کیسے سنا یہ بتا دی لیکن بہر اللہ ہمیں تو لطفات ہے سنا لیں تو سبتہ حسن صاحب کہتے ہیں کہ چھپ سے آخر میں میری والدہ نے رہل کھول کے بیچ میں رکھا پھر قرآن شریف لیا جزدان سے قرآن نکالا اور قرآن کو کھول کے ریل پہ رکھ دیا میں قریب گیا میں نے چھپ کے دیکھا تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ نے جو قرآن کھول کے رکھا ہے حضر خانے میں یہ اتفاقیہ جہاں سے کھل گیا وہی سے کھول کے رکھ دیا یا کوئی خاص سورہ ہے قطع لو چھپ کر میں نے چھپ کے دیکھا تو اٹھاروہ سورہ سورہ کہب کھلا گیا تو میں نے پوچھا اپنی والدہ سے کہ یہ والدہ سورہ کیوں کھول کے رکھا تا بیٹا نیزے پر یہی سورہ حسین پڑھ لائے تو کہنے کا بتبی کہ اجداری کا ہر رکم ایک راز ہے نہیں معلوم نہ معلوم ہو لیکن اسے برقرار رکھیں کہ اس کے پیچھے راز ہے اس کے پیچھے ایک تفصیل ہے ہر چیز میں علم ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہر چیز علم کے ساتھ تیار ہو اجداری جہل کی چھاؤں میں نہیں بنی چونکہ ہمارا سفر سقیفہ سے نہیں شروع گدیر سے شروع تو یہ علم کا سفر ہے تو اب دیکھیں کہ فرانس کا اسکالر آیا ہے اور اس نے پی ایج ڈی کیا علم کے پٹکوں پر اب یہ دیکھیں کپڑا اور جزائن زردوزی اس پہ کیا پی ایج ڈی تو علم پر ہوتا ہے کتاب لے پتے چلا پٹکے ایک ایک پٹکہ علم کی کتاب ہے جملے بہت ضائع کرتے ہیں آپ کیا ہو گیا آپ جملوں کو لیتے کیوں نہیں مو سے بولتے کیوں نہیں واوا کرتے کیوں نہیں یہ میری تھوڑی واوا ہے یہ لکھنوں لکھنوں میں بیٹھ کے لکھنوں کا قصیدہ سننا واجب ہے نمک حلالی کرو بولو ٹھیک سے بولو ارے میں تو اتنی دور ہزاروں میل بیٹھا دور سے سلام کرتا ہوں لکھنوں کو تمہیں کیا ہو گیا بولو ہر جملے پر جھومو لکھنوں کی زمین پہ بیٹھے ہو فاقر کرو فقر فقر خوش لوگ آئے میرے پا کہنے یہ بتائی لکھنوں 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 کیا لکھنوں میں نے کہا کیا لکھنوں کہنے اس میں عظمت کیا ہے یہ نجب تھوڑی ہے کربلا تھوڑی ہے جو آپ اس طرح پاکیزگی سے لکھنوں کا میں کہا آقا دماغ خراب ہے جب زہرہ بی بی کو جہیز دیا گیا سب سے پہلے یک نو جہیز میں دیا گیا سب سے پہلے آجا وہ تھے جہاز کے کپتان چھچے مہینے جہاز پہ پانی چلا جا رہا ہے امریکہ ادھر ادھر جا سج بتائی لکھنوں بی بی کے جہیز میں نے کہا ہے کون چینے گا ان کا جہیز فدق تھوڑی ہے لکھنوں سب سے پہلے آجا 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 تو جنابِ آلی چھوکے آپ رہتے ہیں سچی بات ہے جب میں رہتا تھا میں بھی نہیں جانتا جھر رکھنا اوپر محلے تو جانتا تھا آجا محلے کسی شہر کے محلے جاننا کوئی ریسرچ تھوڑی ہے کہ نکل پڑے چلو آج ہی محلے جانیں گے دیرے دیرے پتا چلتے ہیں تو ہم کو تو بھائی پتہ ہی نہ چلتے اگر ہم شبیداریوں میں نہ جاتے امام حسین کی وجہ سے لکھنوں کے محلے پہچانے چلیے بولیے تو سمجھ میں آیا بولنا ہے بول جاتے ہیں ہر جملے پہ بولنا تب ہی تقریف کھلے کہ ابھی تقریف شروع نہیں ہوئی آجا آجا ابھی تو فیضی کی مجلس کی باتیں ہو رہی ہیں آجا ابھی تقریف شروع کریں گے ایک گھنٹے کے بعد آجا 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 تو اس نے پٹکوں پہ پی ایج ڈی کیا اب آپ سوچ لیجئے کہ اس کے اندر سمبل کیا چھپا ہے ڈیزائن ہی نہیں ذل جناب بنتا ہے اس کی چھتری ہوتی ہے روزہ بنتا ہے پہلے خانے میں روزہ یا ذل جناب اوپر کوئی عبارت لکھی یا حسین یا علیہنگوالیوڑلا دیکھیں برسہ برس گزر گئے برسہ برس چالیس تو گزری گئے پیٹالیس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سات سال کی عمر کا دیکھا ابھی پوچھنا شروع کرے ایک ایک ادا خانے کے پٹکوں کے کلر اور ڈیزائن بتا دو یہاں بیٹھے ابھی صرف حیدر میں ہوا کریں گے سب نہیں کریں گے بھئی بات سکتے ہیں دو ریکارڈ ہو رہا ہے پوری ورڈ میں یہ مجلس سنی جائے گی کہ لکنوں والے اپنا حال سنکے گونگے بھلے ہوئے تھے ہمارے دیکھیں لکنوں اسی لئے تو آتے ہیں حیدر ناؤ جعفری صاحب سے باتیں ہوتی ہیں اب کس سے کریں باتیں کہ بھئی چھوٹی رانی کے مامبارے میں پٹکے کیسے تھے اور سلطنت منزل کے پٹکے کیسے تھے اور ڈپٹی صاحب کے مامبارے کے پٹکے کیسے تھے ہاں یہ ہے طریقہ اور کیا ہے لکنوں کے فضائل سننے کے لئے ویسی بولی ہے اور کیا ہاں ڈپٹی صاحب ڈپٹی صاحب کے مامبارے کی تو ذریع جو ہے کاری کا ریراک سے آئے تھا شیشے کی ذریع ڈپٹی کے شیشے کا کام پہلی بار ہوا تھا اب تو بہت ہوتا ہے اُس زمانے میں تو بہت قیمتی تھا جب انہوں نے بنوایا تھا یہ کام اور پھر اُس کے اوپر کا شامیانہ اور بیچ میں سرخ مقمل چاروں طرف سب حاشیہ اور کام بنانے کے لئے بنارس کے لوگ آئے تھے اٹکے پہ چڑھایا تھا ہوں اور اُس میں بنارسی جھالر کرن مقیش جلجلاتی تھی تابوت کا تانچ اور تلواریں اور جو تیر لگے تھے سب چاندھی کے تھے ابھی چھوٹی رانی یعنی محمود آباد کی چھوٹی رانی کے پوتے جو حضرت گن میں ہیں تو وہ آئے ملنے کے لئے اکونیاں تھے تو اب ظاہر ہے کہ وہ دادا بن گئے ہیں تو میں نے بتایا آپ اتنے بڑے تھے کمر میں تلوار لگائے تازیہ اٹھنے والا ہے سارے راجہوں کے راج کمار جتنے بچے تھے وہ کمر میں تلواریں لگا کے تازیہ کیا گئے تھے چوبیس افر اور ایک ان لگے سب خواب ہو گیا اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ تازیہ باہر آ جاتے تھے سب سے آخر میں تابوت آتا تھا اندر سے جو خواتین الویلہ کہہ کر دروازے تک لاتی کہ وہ شور وہ گریہ وہ قیامت جیسے حسن مرزا کا تابوت جیسے جیسے باہر آتا ہے گریہ بڑھتا ہے اس طرح ہر جگہ کا تازیہ جب اٹھتا تھا ہاتھی کوڑے جھنڈیاں پرچم بین باجہ روشن چوکی شہنائی ماہی مراتب دو دو میل لمبے جلوش مہندی کا جلوش جاتا تھا نقاص سے میربادی دلی کے امام بڑھے سات تاریخ تین تین چاچر مہندیاں سات تاریخ کو اٹھتی تھیں بڑی مہندی شام کو یہ پھر اس کے بعد آغامیاں کی گلی سے مہندی آتی تھی رات کو پھر دوسری مہندی عاصف الدولہ کی چھوٹے مہم بڑھے جاتی تھی کیا مناظر تھے بارال جو کچھ بھی ہے دیکھے اُس دن بھی میں نے مصرہ پڑھ رہا یونان و مصر و رومہ سب مل گئے جاماں سے تیذیبیں ختم ہوگی آپ اسے محسوس کریں یونان زندہ تھا سکرات ارسکو اور افلاتون سے صرف وہاں کے فلسفی اس ملک کو شہر نہیں ملک ایتھنس دارالحکومت یونان کا زندہ کیا ہوا تھا سکرات میں اور پوری دنیا میں یونان مشہور ہوا ارسکو اور سکرات سے اور میں ساری شہر میں چھپکر لگا رہا ہوں اس کو پکڑ اس کو بلا کہاں ہے سکرات ان کا یہاں کوئی سکرات کو جانتے ہی میں کہا ارسکو کوئی نہیں جانتے ہیں ابھی کوئی گھر کوئی جگہ کوئی لفظے اکیڈمی جو ہے وہ افلاتون کی دین ہے جہاں افلاتون اپنے شایدوں کو علم سکھاتا تھا اس جگہ کا نام اکیڈمی تھا ان کا بس ایک پارک ہے اس پہ بورڈ لگا دیا ہے اور وہاں چلے جائیے پیر لگیں اور دو تین گھڑے بنے انہیں پتھر رکھیں کہتے ہیں یہاں سکرات بیٹھا کرتا تھا یہاں رسکو درز دیتا تھا یہاں تصویر پچھائی اور آگئی نہ وہاں کوئی فلسفی ترسکو افلاتون پیتھا گورس پتہ چلا لندن میوزیم میں رکھیں یونان میں کچھ نہیں ان کے پاس کیوں کہا یہ بڑی بات ہے کہ لکھنوں والوں نے مٹی ہوئی چیزوں کو رکھا ہے سمجھ گئے نا ہاں رکھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے اور اس کو سلیقے سے رکھیں ایک ایٹ بھی گر جائے کسی کربلا یا درگا کی تو یہ انتظار نہ کری کہ ٹرسٹ بنوائے گا اور عقاب بنوائے گا اور متولی جس کو بسات ہو وہ خود کھڑے ہو کے بنوائے ایٹوں کو گرنے نہ دیں بنیاد ہلنے نہ دیں ایسے ہی رکھیں کازمین جانب دولہ حسین آباد عاشق دولہ ملکہ جہاں آفاق محل خطن صاحب کی کربلا موشی فضل حسین کی کربلا کال کٹورا ہیلنے نہ ہیلنے 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 اب دیکھ شکرات جو ہے نا تو وہ زندہ رہ دیا اس کا نام زندہ رہ دیا یونان والی تو بھول گئے اس کو اب وہاں تو دوسری باتیں تحذیب بدل گئے اور وہ تو ٹائی تین ہزار برس ہو گئے سکرات کو کافی قدیم حضرت عیسیٰ سے فیلے کی تحذیب ہے لیکن سکرات کا نام رہ گیا صدیوں میں اپنے نام کو آگے کی صدیوں میں زندہ رکھنا یہ ترقیب ہے یہ دو سو سال سے لکھنو زندہ ہے لکھنو زندہ ہے اتر کے عدد ساتھ ہیں اور پردیش کے بارہ ہر مبارک عدد آپ کو ملے گا چاہے آوت کے عدد دیکھئے یا اتر پردیش کے اور وہ تو پتہ نہیں بہت ہی واہیات آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ لکھنو کے عدد جو ہے کوفے کے عدد سے ملتے ہیں بہت واہیات آدمی تھا اس نے کی ہے مکاری اس نے کی ہے خیانت اس لیے کہ کعف کے بیس ہیں نام کے تیس ہیں ہے کے پانچ ہیں نون کے پچاس ہیں واو کے چھے ہیں جوڑیے دو سو گیارہ کوفہ کعف کے بیس واو کے چھے فے کے اسی ہے کے پانچ دو سو گیارہ لیکن کمبک لکھنو کا حمزہ کیوں کھا گیا کوفے میں حمزہ نہیں ہے اور حمزہ کے لیے آداد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس لفظ میں حمزہ آ جائے آپ کی مرضی ہے ویسے حمزہ کا عدد ایک ہے کیوں بھئی اجاز بھائی اور ضرورتاً ایک سے آٹھ تک لے سکتے ہیں تو کوفے سے تو آٹھ گناہ زیادہ لکھنو ہے کہانی بنا دی کوفے سے عدد ملتے لکھنو اور اگر نہیں تیمی ہے تو کیا ہوا اگر لکھنو کی عدد کوفے سے ملکے تو بورا کیا ہے وہاں بھی نجف ہے یہاں بھی نجف ہے وہاں بھی حضرت مسلم کا روزہ ہے یہاں بھی حضرت اور وہاں بھی مزگ کوفہ ہے اور یا حضرت علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا حضرت علی مولا ہے کوفے میں کیا برا یہ نجف کوفے میں ہے یہ کس نے مشہور کس یا کوفہ بہت برا تھا لوگوں کی برائی سے شہر برا نہیں ہو جاتا اگر پاتا نالا بز گیا تو لکنو برا نہیں ہو گیا لکنو 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 اب دیکھے پولایا گھومتی کا وہ سارے ہندو بیٹھے ہوئے تھے دھوٹیاں باندھے ہوئے جانے جا رہے ہوں گے ہر دوار وغیرہ ٹرین تو آگے دھری جاتے ہیں اسی طرف تو ہر دوار ہے دھریہ کے اس پار ڈالی گن کے ادھری تو ہر دوار ہے اشارہ کر کے بتائیں گے ادھری تو گونڈا ہے ادھری تو سیتا پور ہے اب اسی طرح تو کہیں گے دھریہ پار گھومتی اس پار ہمالے پہاڑ ہے ہے نا اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ڈالی گن میں ہمالے پہاڑ ہے جب چین نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو فوج پھڑی کر دی انڈیا گورنمنٹ نے ڈالی گن میں تو جنابی آلی وہ ان کا بھئی کیا ہے ان کا چائنہ یہ کہہ رہا یہاں تک چین ہے تو میں نے کہیں کہہ دیا کہ بھئی دھریہ اس پار چین ہے تو لوگوں نے یہاں پر مزاق بنا لیا وہ دیکھے زمین اکتر کو پتہ ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈالی گن کی طرف چین ہے اب اس سورج کدھر سے نکلتا ہے مشرق سے مشرق سے سورج نکلتا ہے اب مشرق کہاں ہے اور اشارہ سے میں کہوں یہ ہے مشرق تو یہ تھوڑی ہے کرونوں عربوں میل دور ہے مشرق اب مولانا لوگ ایسی بات پہنے تو بڑی حیرت ہوتی ہے بارک تو تہذیب جو ہے اس کو زندہ رکھنا اسے برقرار رکھنا اب آپ نے کہہ ترکیب کی دیکھے چیزیں بھی اٹھتی ہیں دور ختم ہوتے ہیں لیکن جذبہ محبت آپ نے تہذیب کو عزداری میں زندہ رکھا زندہ ہے علمانہ ہے اور اپنی جگہ برقرار یہی زندگی ہے یہی تہذیب کے زندگی ہے تو جینے کا طریقہ امام صادق نے سکھا دیا آپ نے سکھا دیا تو صدیوں اس طرح زندہ رہتا ہے یہ بات بہت پہلے انبیاء کو وہی کی شکل میں بتا دی جاتی تھی زندہ رہنا ہے آدم سے بھی کہا گیا نیو سے کہا گیا ابراہیم سے کہا گیا منزا سے عزا سے سب سے کہا گیا زندہ رہنا ہے کہاں کہا حسین کے ہو جاؤ ہر نبی غمِ حسین منا کر گیا تاکہ غمِ حسین میں وہ شامل ہو جائے اب حضرت آدم کو تو معلوم نہیں تھا نہ حضرت نو کو معلوم تھا اور نہ ابراہیم کو نہ منزا نہ عزا نہ دعو نہ ظلمان نہ یعیہ نہ ذکرین کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کیسے زندہ رہیں گے حسین کے ساتھ تو امام علی نقی علیہ السلام میں بتایا ایسے زندہ ہیں کہ جب آشور کو جارت پڑو تو یہاں سے شروع کرو آدم کے وارش تجھ پہ سلام مو کے وارش تجھ پہ سلام موسیٰ کے وارش تجھ پہ سلام موسیٰ کے وارش تجھ پہ سلام آشور نہیں ہے انبیاء ڈے ہے ارے انبیاء ڈے تو بہت دور ہے اللہ ڈے ہے توہید 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 آشور توہید جیسے آشور کو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے کوئی کسی دن اللہ کو اس طرح نہیں یاد کرتا بقا بقا کے ساتھ تو اب دائرے کے سکرات بھی ولی تھا پرستو بھی ولی تھا افلاتون بھی ولی تھا تو پہلے سے ان کو پتا تھا زندگی کیسے ہوگی ہم جیئیں گے کیسے یونان والے تو بھول جائیں گے تو وہ زندہ رہ گیا اور بارہ تیرہ سال کی عمر میں اس نے محارفت حاصل کرنا شروع کر دی اتنا سوچا اتنا سوچا وہ ہستیاں وہ ہستیاں جو آنے والی ہیں وہ بیمار پڑ گئے اور پی لیا ہو گیا یہ ارکان زرد ہو گیا اب جو یہ بیماری جس کو ہوتی تھی یونان میں اس کے علاج کا طریقہ یہ تھا ایک بہت بڑا اجدہا پالا ہوا تھا یونانیوں نے تو بچے کو لے جا کے پھید دیتے تھے اجدہے کے سامنے اور وہ اجدہا اس کو چاٹتا تھا اور سارا یہ ارکان جو زرد رنگ ہے وہ کھیچ لیتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا آجاتا تھا باپ نے دیکھا اور جیوڈیس اس کا باپ وہ کہنا ہے تو بیمار ہے شکرات چلو دیوتا کے پاس تیرا علاج کہ نہیں ہم سامنے کے پاس ہم اجدہے کے پاس نہیں جائیں بارہ سال کی عمر ہے شکرات ہم آہا نہیں جائیں ہم ٹھیک ہو جائیں آپ سمجھیں ہم بیمار ہم بیمار نہیں ہیں ہم بیماریں محبت ہیں اب باپ کے سمجھنے اس کی ظاہر ہے فلسفی تو فلسفی تو بچپن سے فلسفی اوٹ کے پاؤں ہاں یہ سب یہیں محابر اجاز ہیں سب یاد ہونے چاہیے آپ کو تو اب وہ تو فلسفی بولتا ہے بچپن سے باپ نے کہا کیا مجھے گا کہا سنو میں نے رات کو خواب دیکھا تب سے میں بیمار پڑھوں یا میں بیمار نہیں ہوں میں سوچ رہا ہوں کہا کیا دیکھا کہا رات میں میں نے آسوان پہ لکھا تین ستارے تلوے اور ایک ستارے پہ لکھا تھا اللہ ایک ستارے پہ لکھا تھا محمد ایک ستارے پہ لکھا تھا علی تو تین ہزار برس پہلے یونان میں سکرات نے علین ولی اللہ سمیت کلمہ اللہ محمد علی ٹھیک ہو گیا اور دنیا کا سب سے بڑا فلسفی قرار پایا لوگ سمجھتے دیکھیں آفتاب جو ہے وہ چلتا ہے اس نے پہلی بات کہا نہیں آفتاب نہیں چلتا زمین چکر لگا رہی ہے سورج میں یہ اس کا پہلا جو نفع یہ کیا کہہ دیا ستاروں کے حساب سے ہم جو کہتے آئے ہیں اس کے خلاف کہہ رہا تھا زمین چکر لگا رہا تھا اب دوسری بات بھی اس نے کہہ دیا تیسری بات بھی کہہ دیا اور پیتھنس میں بازار میں نکل کے کھڑے ہو کے تقریریں شروع کر دی اس نے کہا ایک ہے خدا یہ جو اتنے بہت سے مان رہا ہے اتنے بہت سے نہیں ایک ہے نبوت کی شرائط میں ولایت کی شرائط میں یہ کہ اگر کوئی ولی اور نبی آپ کو پہچاننا ہے تو اس کا پہلا پیغام ہوتا ہے اللہ ایک پھر وہ محمد کا نام لیتا ہے پھر وہ علی کا نام لیتا ہے چاہے وہ آدم ہو نو ہو موسیٰ ہوں عیسیٰ ہوں یا کنفیوشنس ہو جو پیغمبر ہے چین کا یا حکیم لقمان ہوں جو افریقہ کے پیغمبر یا ولی سورہ لقمان قرآن میں اس سے بہت سے نبی اور پیغمبر اللہ نے قرآن میں کہا کوئی خطہ زمین کا اثر نہیں جہاں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو اس لئے یہ تو انکاری نہیں ہو سکتا کہ پھلا جگہ کوئی نبی نہیں آیا نبی تو ہر جگہ آیا ہم نہیں جانتے ہم نہیں پہچانتے کل پچیس نام قرآن میں انبیاء کے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے تو کس کو نام ہے ایک لاکھ یاد کہاں ہے تو کہیں تو ہے نا نام تو کم از کم ایک لاکھ کی گنتی اور نام پچیس تو کم از کم بابا بیس ہزار تو ہوتے ایک لاکھ میں پچیس ہزار کے تو نام ہوتے تو کسی طرح کم سے کم پچانس ساٹھ ستر تو کر لو تاکہ ایک لاکھ کی لاش تو رہ جائے تو یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کچھ نبی ایسے بھیجے جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نبی ہیں بعض ہم نے ایسے بھیجے جو نبوت کا کام کرتے رہے لیکن ان سے کہا یہ نہ بتانا کہ تم نبی ہو اور وہ نبی کا کام کر کے چلے گئے تو اس سلسلے میں ستر نام تو وہ آ رہے ہیں جو اجداد محمد ہیں ابو طالب عبد المطلب حاشر عبد مناغ لوائی قسائی یہ سب نبی تھے اینا نہیں کیا شان نبوت موجود تھی یہ خاموش نبی تھے ارے جو نبی ہوتا ہے اس کے ایمان پہ بحث نہیں کی جاتی کہ سب اجداد پیغمبر ورنہ پھر ایک لاکھ کی گنتی کیسے پوری ہو گئی کم از کم ہاشمی ہوئی سے پوری کر لوں اور بھی بہت سے سلسلے پاکیزہ جناب خدیجہ کا سلسلہ بھی پاکیزہ ہے حضرت ابماس کا شجرہ بھی پاکیزہ ہے نانیحال کی طرف سے ابھی عرض کریں گے تفصیل تو کہنے کا مطلب یہ کہ سکرات نے کا ایک ہے اور جس جگہ اس نے کھڑے ہو کے کہا مختلف جگہوں پر بادار میں وہاں وہاں میں نے رکھے وہ جگہ دیکھی اور تشویر بھی کچھوائی اور وہ تو پیچھے دکان ہے کوئی ستار بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے فیضیب تو بدل جاتی ہے نا ہم تو سکرات کو دیکھ رہے تھے ہمیں کیا پتہ پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں ہم تو پرانا یونان دیکھ رہے تھے اور یونان ہم کوئی تفریہ کرنے تھوڑی کہتے ہیں یونان یورپ کا حصہ ہے شینگن ویزے میں آتا ہے ایک ویزے لے لیجئے سارے ملک میں گھومتے پھر یہ جرمنی جائیے فرانس جائیے ہالینڈ جائیے آسٹریہ جائیے ڈنمار جائیے یونان جائیے رومانیا بلگاریا تک چلے جائیے جتے جا ہے گھومتے پھرتے آجائے ایک ویزے پھر تو ہم بھی کہتے ہیں تو ہم کوئی بھومنے تھوڑی گئے تھے ہمیں تو بلائے گیا تھا اب بلائے کیوں گیا تھا یہ بھی سن لیے اس لیے کہ یونان کے لوگ اٹھو ڈاگ ہیں وہابی عیسائی وہابی عیسائی بہتی تشدد پسند عیسائی لندن کے ایسے نہیں ہیں وہ کیتھولک رومان کیتھولک نارمل جیسے آپ وہ اتنے سکت ہیں کہ ان کی حکومت کے آرڈر ہیں ہمارے یہاں مسجد نہیں بن سکتی قانون مسجد نہیں بن سکتی اور کوئی مسجدی آدمی بیزہ لے کے نہیں آ سکتا یہ پتہ ہے نا ترابی کا قصہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے تھوڑی دیر کے بعد اگر میں چاہوں تو بار بار واہ واہ کر رہا ہوں لیکن میں تقریر کرنا چاہ رہا ہوں ہاں یہ دیکھے اب وہ امریکہ جاتے ہیں سب ترابی پڑھانے کے لیے امریکن بڑے چالا آپ کیوں جا رہے ہیں وہ بلائے گئے ترابی پڑھانے کے لیے اچھا تو تو زبانی پڑھانا پڑھتی جی سورہ بقرہ سنائی ان کا وہ تو نہیں یاد کلے تو بیزہ تو نہیں ملے گا اب یہ ان کو کون بتایا امریکنوں کو کہ وہ پرانے والوں کو نہیں یاد ہوا تو بابا کرانا تو ہر دو منٹ پہ میں کرا لیے لیکن تقریر تو سن لیجئے بابا تو شکرات جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے توبیت کا پیغام دے رہا ہے تو ہم بھی وہاں پر تھومتے پھر رہیں شکرات کے نقشے قدم اب وہ جگہ دیکھنی ہے ہم کو جہاں شکرات نے آخری خدبہ دیا تو ہم شکرات کو بھی تلاش کر رہے ہیں اور گئے کیوں ہیں ہم بھئے اس لیے گئے کہ وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت جینب کی شہادت کی مجلسیں پڑھئے ارے آپ نماز پڑھانے کا تو بیدہ نہیں دے رہے اور مجلسے پڑھنے کا کہاں دے دیں گے دے دیا مجلس نہیں بن سکتی ائرپورٹ پر اترے تھے ایک ادھوری مجلس بننی پڑھی تھی ان کا دیکھیں یہ مجلس بنانے جا رہے تھے یہ ہوا سارے اسلامی ملک جب اولمپک گیم یونان میں ہوئے تو سب سعودی عرب اور سارے لوگوں نے کہا دیکھیں ہم تو آ رہے ہیں کھیل دیکھنے اور پھر رکیٹ میچ دیکھیں گے اور فٹ بال دیکھیں گے مگر نماز بھی تو پڑھنی ہے تو مجلس چاہیے تو کروڑوں ڈالر گئے مجلس بنانے ان کا دیکھیں مجلس نہیں بن سکتی کہیں جا کے ہم نماز پڑھئے جو چاہے کیجئے مجلس نہیں بنے گی اور جب ہم امام باڑے پہنچے بلزار زینب آرے جہاں مجلس نہیں بن سکتی مسلمانوں محضت زینب کا محل بنا ہوا یہ ہے اہلِ بیت کی طاقت تو جو توحید سے چڑھ رہے ہیں ان کو توحید کیسے سنائی جائے سنا کے تو دیکھو تو جانوں اگر اہلِ بیت کا ہو تو وہاں توحید کا پیغم اچھا آپ امام باڑا کو بنائیے یونان میں ایتھنس میں حضرت زینب کے نام پہ مجلس شروع ہوئی یہی جو آپ کو سنانا ہوں سکرات یہی میں نے ماں پڑھا پہلی مجلس تو جہاں میں جاتا ہوں اسی ملک کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد آگے تو کچھ اور پہلے تو شکرات رسلو یہ سب بتا رہا ہوں ام ملی ست موئی بہت پتہ جہلا سارا مجمع سڑک پہ آگیا اور سب دستہ بن گیا اور دو ہاتھ کماتم شروع گیا پھرہ لمبی آگیا اب تھوڑی دیر وقت کیمرے کیا بھئے یونان ٹیلی ویزن پورا اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اور سارے یونانی اس کو ویڈیو بنا رہے تو پتہ جہا ہے اتنی دلچسپی انہیں فکرِ اہلِ بیت سے بھئے کیوں اثر چھوڑ گیا ہے شکرات میں سے چھوڑ گیا ہے اس دیکھے ان کا ایک چھوٹا سا جملہ کانات کی تاریخ بن جاتا ہے اتنا سا کہا تھا حسین نے بھئے ہمارے ساتھ مجھے ہندوستان چلا جانے دے حسین تو نہیں آئے اداداری بھیجوان حسین بہشاہ حسین بہشاہ حسین بیت سے بادشاہ نے حکمدیہ زغرات کو گرفتار کر لیا جائے گرفتار کر لیا گیا زغرات کو حراست میں لے کر چلے وہی شعرہ جہاں میں چل لوں ایتھنس کا بازار اسے لے کے چلے اب وہ جگہ مجھے دیکھنی ہے جہاں اسے قید کر کے لے جائیں گے جس راستے پہ لے گئے میں اسی طرح مشاہدہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں پھر پڑتا ہوں مجھے اس میں مزا آتا ہے چلا مجمع بڑھتا چلا شکرات گرفتار ہو گیا ہے یونان کا سب سے بڑا فلسفی گرفتار ہو گیا اور شکرات کے آنسو ہیں کچھ لوگ آگے بڑھے جو اس کے مشن سے جل لہے تھے جب تم رو رہے ہو اور پشتاوا ہے تو پھر ایسی بات کیوں کیجئے کہ تمہیں گرفتار ہونا پڑا اور موت کی سزا تمہیں گی کہا احمق ہو میں اپنی گرفتاری پہ نہیں رو رہا کہا پھر کیوں رو رہے ہو کہا جب یہ مجھے قیدی بنا کر چلے تو میں نے شام کے بادار میں ایک جمال عابد قیدی کو دیکھا سید سجاد تو فلائے پڑتا ہوا سکرات قید کھانے کی پر چلا سزا کیا ہے زہر کا پیالہ پینا ہے یہ سزا تھی یونان میں زہر کا پیالہ رکھ دیا جاتا تھا یہ پیلو کوئی کہتا نہ ایسا نہیں کہ اس میں تالے پڑے کھلا ہوا سارے شاگردائے کہا استاد دوسرے ملک بھاگ چلے چلے کہاں جا سکتے ہیں یہ سزا کیوں کو بھول کریں ہم یونان کے بادشاہ کی کہاں جا سکتے ہیں لیکن یونان کی تاریخ لکھے گی سکرات جھوٹا تھا بھاگ گیا مشن کو نقصان پہنچے گا بھاگنا آسان ہے دیکھیں اگر کوئی اپنا مشن تیزی سے چلا رہا ہے اور اسے سچا ثابت کر رہا ہے اگر وہ شہر چھوڑ جائے بدنامی کی بات ہے لیکن محمد تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں اس لیے کہاں علی کو چھوڑ دو تاکہ محمد سچے رہے ہیں یہ حق ہے علی حق ہے آیت ہے حق جمنے کے لیے ہے باطل بھاگنے کے لیے اگر علی کو نہ چھوڑتے تو ثابت ہوتا حق چلا گیا حق یہ ہے حق علی کو کہا ہے محمد نے یہ نہیں کہا میں حق ہوں علی حق ہے بھائی سمجھو نا کوئی ایک طریقے سے دوڑی کا جدہ جدہ علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا علی رب نہ 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 میں بھاگوں گا نہیں اپنے شاگزوں سے کہہ رہا ہے اور کہ سنو راکھاک میں سفید لباس میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا سفرار صبر کرنا صبر کرنا تو میں نے اسے کہا ہاں ہاں میں صبر کے معنی جانتا ہوں کائنات میں جیسا صبر حسین کریں گے کوئی نہیں کر سکتا اس لئے میں بھی صادق یونان پوری عزداری حسین کا سبر ہے آج سے تین ہزار برس پہلے تہذیبیں صرف اتنی مشہور ہیں مصر، روم، یونان سب کی تاریخ عزداری سے جڑی ہوئی ہے لیکن زندہ عزداری صرف یہ آج کا یونان لکھنو دیکھیں اس کا نشان نہیں مٹے گا امام حسین کا صدقہ ہے بڑے بڑے شیف دلی دارالحکومت ہو گیا تہذیب کے نشان اگر قلعہ نہ ہوتا تو کئی نظر نہ آتے ہیں یہاں ٹرین جب چلتی ہے اور آتی ہے لکھنو کی طرف دہلی سے تو اعلان ہوتا ہے یہ جناب یہاں یونسٹری اہلی گڑھا آگیا یہ زعبہ پڑھا ہے یہ یہاں کے برتنے مراد آباد ہے تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی اب آپ لکھنو میں داخل ہو رہے ہیں یہ امام باڑوں کا شہر ہے یہ نوابین آباد کا شہر ہے یہ عزت سے نام لیا جا رہا ہے جو لوگ نوابین کا نام بے عزتی سے لیتے ہیں وہ اپنا موں نوچتے ہیں عزادار تھے عزادار دنیا کا کوئی فرد عزادار ہو تو ہماری نظر میں وہ عزتدار ہے نہ کہ ایسے عزادار کہ جو دنیا کا جب سے بڑا امام باڑا بنا گئے آج سکر دولا جن کی زندگی ہر وضبت عزاداری کی فکر میں یہیں یہیں عزت پل گلام حسین کہ وہاں پہ کمار رہتا تھا مٹی کے برطن بنا تھا غریب آدمی چار بیٹیاں غریب آدمی اور وہاں یہ تھا کہ گونا ہوتا تھا بیٹی لینے کے لیے اتنے پیسے دو تو شادی کرے وہ غریب روتا تھا چار بیٹی ہیں شادی کہاں سے کوئی پڑوس میں آیا کہ کیوں رو رہا ہے کہ چار بیٹی ہیں شادی کہاں سے کروں گا مٹی کے برطن ہی تو بیجتا ہوں اس نے کہا دیوانے اگر جب محرم آئے شبعہ شود پکے پل پہ ایک تازیہ رکھ لینا اور حسین سے کہنا چاروں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی وہ بھی ایک تازیہ لائے پکے پل پہ بیٹھ گیا چراغ جلا کے آسفو دولہ ہاتھی پہ نکلے شبعہ شود تازیہ کی زادت کے لیے کہا وہ چراغ کیوں جلا ہے کہا وہ ایک کمہار ہے اس نے منت مانی ہے تازیہ رکھ کے بیٹھا ہے آسفو دولہ نے کہا چلو اس کے تازیہ کی بیزارت ہو بھئی کیا منت ہے کہا اس نے چار بیٹیاں ہیں شادی کی صدر میں باشا نے کہا چار ہزارہ شرفیاں رکھ دو تازیہ پر وہ بے ہوش ہو گیا آسفو دولہ نے کہا کم ہیں کیا جو بے ہوش جارہ کی Remote آسفو Anderson رکھ دions کے بھی ہوش پہنم یا رکھتی ہے آسفو دولہ آسفو دولہ آسفو دولہ آسفو دولہ quinho آسفو دولہ آسفو دولہ آسفو دولہ دیکھیں یہاں اندھ رکھیں یہ جو اخبارات لکھ دیتے ہیں نباب واجد علی شاہ جب آپ شاہ لکھ رہے ہیں تو نباب کیوں لکھ رہے ہیں نباب کے معنی ہے نائب نباب یعنی بادشاہ کا نائب نباب کو کیا آپ سمجھتے ہیں اوہ جو سوتا رہے ہر بات ایش کرے ہو نباب نائب بادشاہ کا نائب چونکہ صوبہ عور مغل